ہلو سٹوڈنٹس ویلکم تو بڑا کلاسز آج ہم انوائرمنٹ کے ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں مونارک بٹر فلائی یہ پچھلے ایک ہفتے سے نیوز میں تو یہ کیوں نیوز میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں اور کیونکہ یہ نیوز میں ہے تو اس سے جڑے جتنے بھی امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو پریلیم کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے کی نیوز میں کیوں ہے تو مونارک بٹر فلائی کو آئیو سین نے انڈیانجلڈ ڈیکلیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے مونارک بٹر فلائی کو آئیو سین نے انڈیانجلڈ ڈیکلیئر کر دیا ہے پہلی بار ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا اور اپنے ریڈ لیسٹ میں ڈال دیا ہے اس وجہ سے یہ نیوز میں ہے آپ کو پتا ہوگا آئیو سین کے بارے میں آپ نے پڑا ہوگا اسٹیٹک میں نئی پڑا تو ایو سی این ایک ایجنسی ہے جو ایک ریڈ لیس تیار کرتی ہے انٹرنیشنل ایجنسی اور جتنے بھی جانور پیل پودے کوئی بھی اگر ایکسٹنگشن کی راہ پہ ہوتے ہیں مطلب اگر ان کو بچایا نہیں گیا تو وہ بلوپت ہو جائیں گے تو ان کو ریڈ لیس میں ڈال دیا جاتا ہے اور جس طرح کا خطرہ ہوتا ہے ان کو اس طرح سے کیٹیکری دی جاتی ہے اگر انڈینجرد ہیں کہ critically انڈینجرد ہیں یہ threatened تو threatened کا مطلب ابھی اتنا نقصان نہیں ہوا ہے انڈینجرد کا مطلب بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور critically انڈینجرد کا مطلب 90% تک پوپلیشن ختم ہو گئی با 10% باقی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر انڈینجرد کا یہ مطلب ہے کہ 70% تک پوپلیشن ان کی ڈکلائن ہو گئی ہے مونارگ بٹر فلائز کی اس وجہ سے ان کو ریڈ لیس میں ڈال دیا گیا پہلی بار اور اس وجہ سے ہی نیوز میں ہے آرائٹ تو آگے ہم دیکھنے والے ہیں اس سے جوڑے کچھ اور فیکٹس مونارگ بٹر فلائی کے بارے میں سب سے پہلا یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کہ یہ سب اسپیچیز ہے ڈیناؤس پلیکسپس اس کا سائنٹیفک نیم ہے اس کا سب اسپیچیز ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ پورے امریکہ میں چار ہزار کلومیٹر تک ٹرائیویل کرتی ہے مینلی یہ امریکہ میں ہی دیکھی جاتی ہے یو ایسے میں ٹھیک ہے مونارگ بٹر فلائی وار پیپر میں فوٹو میں یا ریال میں ٹھیک یہ اس کے بعد یہ اسینشل پولینیٹر ہے جیسے سارے ہوتے ہیں یہ بھی یہ ٹھیک ہے پولینیٹ کرتی ہے پودوں کو فردھر یہ پروائیٹس ویریس ایکوسیسٹم سرویسز جیسے ہی کلوبال فوڈ ویب کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو جتنی بھی بیسک چیزیں ہوتی ہے بٹر فلائی کے بارے میں وہ سب یہ بھی کر رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے تھرڈ کہ smaller population of these species also found in countries like Australia, Hawaii and India اب مطلب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ صرف امریکہ میں پائی جاتی ہے یا question میں آ سکتا ہے کہ limited to America یا endemic to America تو ایسا نہیں ہے انڈیا میں بھی ایک small population ہے اس کا منارک بٹرفلائی کا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں اس کو اور Australia میں بھی پائی جاتی ہے یہ تو اس طرح سے آپ مطلب فیلٹ کو relate کر سکتے ہیں کہ question میں کیسے پوچھا جاتا ہے question میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ امریکہ میں limited ہے limited to America یا endemic to America کہ صرف امریکہ میں پائی جاتی ہے USA میں تو ایسا نہیں ہے انڈیا اور اورسریلیا میں بھی ایک smaller population ہے all right next decline کیوں ہو رہا ہے population کیوں ختم ہو رہا ہے ان کا تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ endangered ہونے کا یہ مطلب ہے کہ 70% تک ان کا جو population ہے وہ decline ہو گیا ہے ایک ڈیکیٹ میں پیچھلے ٹھیک ہے مطلب جو ڈیکیٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو 20% تک تھا اور ڈیکیٹ ختم ہوتے ہوتے تک 70% تک decline ہو گیا ہے ٹھیک اور جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی دو population ہے مطلب دو برانچ ہے population کے امریکہ میں اسٹرن اور ویسٹرن کہتے ہیں جس میں سے جو اسٹرن برانچ ہے وہ بڑی والی برانچ ہے بیگر گروپ اور وہ بھی 84% تک شرنک ہو گئی ہے مطلب اس population میں جتنی انڈیویجل گھر فلائی تھیں اس کی 84% تک ختم ہو چکی ہے ٹھیک اور ڈیکلائن ہونے کا ایک میجر ریزن کیا ہے کہ ان کا ایک یونیک لائف سٹائل ہے یہ ایک ہی طرح کے پلانٹ پہ بریٹ کرتی ہیں ملک اسی پہ رہتی ہیں تو وہ کونسا پلانٹ ہے ملک ویٹ کہتے ہیں اس کو اور جیسا کہ آپ کو ویٹ سے پتا چل گیا ہوگا یہ ایک جنگلی پودہ ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ جنگلی پودہ ہے تو یہ انسانوں کے کسی کام کا نہیں ہے اور یہ ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے جس چیز سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا وہ اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے انسان ٹھیک ہے تو جو کسان ہوتے ہیں وہ ان ملک ویٹ کو ہٹا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں کار دیتے ہیں یا ایک ویڈی سائٹ ڈال دیتے ہیں پوائزن جسے وہ ملک ویٹ ختم ہو جاتا ہے تو ایکچولی وہ یہ جو تکلی کا گھر ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں ڈسٹرائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو رہا ہے اس کا تو کیونکہ یہ ملک ویٹ پہ رہتی ہے ایک ہی طرح کے پلانٹ پہ اور ملک ویٹ جو ہے وہ جنگلی پودا ہے تو کسان کو کھاڑ کر فیک دیتے ہیں اور ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اس وجہ سے بھی ڈکلائن ہو رہی ہیں یہ ایک ریزن ہے ٹھیک ہے جیسے نیچے ہی لکھا ہے کہ فارمرز یوز کرتے ہیں ویڈی سائٹ ریمول آف ملک ویٹ جیسے کھیتوں میں ڈال دیا جاتا ہے پودوں کو جلانے کے لیے اسی ٹائپ کا کچھ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنگلوں کو جو لوگ کاٹتے ہیں مطلب اگری کلچر کے لیے سپیس بنانے کے لیے تو یہ پیڑوں پہ رہتی ہیں اس وجہ سے بھی ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن وہاں بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے دو ریزن تیسرا فریکنٹ سٹارم اینڈ ڈڈرٹ مطلب پہلے جو ویدر کا سائیکل تھا وہ پریڈیکٹیبل تھا جانوروں کو بھی پتا تھا کب گرمی آگی کب برسات آگی لیکن آپ کو پتا ہوگا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سب چینج ہو گیا ہے گرمی بہت دیر تک گرمی رہتی ہے تھندک بہت دیر میں آتی ہے گرمی بہت دیر میں جاتی ہے تو یہ جو اس کی وجہ سے سٹارم اور ڈڈرٹ پڑ رہے ہیں یہ بھی ریزن ہے ان کے پاپلیشن کے ڈکلائن کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے بھی ایک ریزن ہے ان کے ڈکلائن کے پیچھے تین ریزن میں نے بتایا ہے پہلا یہ جس پلانٹ پہ رہتی ہے ملک ویڈ اس کو لوگ ہٹا دیتے ہیں دوسرا جو illegal deforestation ہو رہا ہے جنگل کٹ رہے ہیں وہ ریزن ہے تیسرا کلائمیٹ چینج ریزن ہے ایک امیزنگ فیکٹ آر ہے مونارک بٹک فلائی سیلڈ دا گریٹ مائیگریشن یہ ایک ماتر ایسی تیتلی ہے جو برڈ کی طرح مائیگریٹ کرتی ہے برڈ کیسے برڈ کرتی ہے برڈ جیسے جہاں رہتی ہیں اگر وہاں پہ تھندک بہت پڑھنے لگتی ہے تو وہ مائیگریٹ کریں کہیں اور چلی جاتی ہیں اور پھر جب تک تھندک کمینہ ختم نہیں ہو جاتا واپس نہیں آتی ہے مطلب پورا تھندک کئی اور کار دیتی ہیں اس پروسیس کو اوبر وینٹرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھندک گزار دینا اور جب تھندک ختم موٹی ہے وہاں پس لوٹ کے وہیں جاتی ہیں تو یہ صرف بڑی پچھی کرتے ہیں جیسے چلیہ کوئی ٹھیک ہے لیکن بیٹر فلائی بہت چھوٹی ہوتی ہے ایسا نہیں کر سکتی اتنا دور تک اڑی نہیں سکتی لیکن یہ مونار بیٹر فلائی ایک ماتر ایسی بیٹر فلائی ہے جو بہت لمبہ لمبہ ٹریویل کرتی ہے اور جب اس کے علاقے میں تھندک پڑتی ہے تو یہ تھندک کو برداشت نہیں کر سکتی بہت زیادہ تھندہ ہو تو تو یہ لوگ تین ہزار سے چار ہزار کلومیٹر تک اڑ کر امریکہ کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ پہ جاتی ہیں ٹھیک ہے ایس سے ویسٹ اور پورا اپنا تھندک وہاں کاٹتی ہیں کیوں اس علاقے میں گرمی رہتی ہے تب ٹھیک ہے اور جب وہاں پہ تھندک پڑتی ہے تو واپس سے اڑ کے وہاں جاتی ہیں جہاں سے آئی تھی تو یہ بہت لمبا ٹریویل ہے امریکہ کے ایسٹ کوش سے ویسٹ کوش پہ جانا پھر ویسٹ سے ایسٹ پہ جانا ٹھیک تو یہ ان کو مائیگریٹری مونارک بھی کہتے ہیں دہ گریٹ مائیگریشن اگر آپ ویڈیو سرچ کریں گے یوٹیوب پہ مونارک بٹر فلائی کا مائیگریشن تو آپ دیکھیں گے کہ جھونڈ میں کیسے یہ اڑ رہی ہوتی ہیں اوپر اوپر پورا آسمان بھر جاتا ہے ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کیسے مطلب ان کا ڈیکلائن ہو رہا ہے اگر کچھ کیا نہیں گیا جلدی تو جلدی ان کی پورپلیشن ختم ہو جائے گی اور آئیو سی این اس چھیت میں یہی کام کرتا ہے کہ آئیو سی این بتا دیتا ہے پہلے ہی کیسٹیٹس کیا ہے کس پکچی کا کس پیل پودے کا تاکہ آثورٹیز ٹائم لی ڈیسیزن لے سکیں اور ان کو بچا سکیں جیسے یہ لسٹ میں ڈال دیا اس کو نیوز میں آ گیا کہ یہ انڈینجرڈ ہے تاب آثورٹیز کچھ ایکشن لیں گی ہو سکتا ہے میلک ویڈ کو کاٹنے پر روک لگا دیں یا کچھ بھی مطلب ان کو پروٹرکٹ کرنے کے میزر لے جائیں گے اب تو یہ آئیو سی این کا رول ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کو مینز میں یا کہیں بھی کیا آئیو سی این فلائی کو ڈسکس کیا اس سے ریٹر جو ایمپورٹن فیکٹس تھی وہ دیکھیں آئی ہوپ آپ کو سب کلیر ہو گیا ہو پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو فر واشنگ سی یو ان سم ادھر ویڈیو تیل دین ٹیک کیر